الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام کئی جمعات سے آپ حضرات کے سامنے مدینت المنورہ کی مسجد نبوی کے عنوان پر بات ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری ایک میں کی اور اس کے بعد فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری سات کے اندر اس کی توسی کی یہ پہلی توسی تھی اور اس کے بعد سن ہجری سترہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسی کی اور اس کے بعد سن ہجری انتیس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی توسی کی یہ تیسری توسی تھی اور اس کے بعد سن ہجری ستیانسی سے لے کر اکیانوے تک ولید ابن عبد الملیق کے حکم پر حیرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ چوتھی توسی کی تو ان چار توسیعات کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے اب جب عباسی خلافت کا زمانہ آیا تو مہدی عباسی نے جب حج کیا اور حج کے بعد جب مدینہ المنورہ اور تشریف لایا اور اس نے مسجد نبوی کے حالت کو دیکھا تو اسے اسیر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا یہ مسجد نبوی کی پانچویں توسیع ہے مہدی عباسی کی یاد رکھ لیجئے یہ سن ہجری ایک سو اکسٹھ سے شروع ہوئی اور سن ہجری ایک سو پیسٹھ پر ختم ہوئی یہ چار سالہ مسجد کا کام جاری رہا چار سال تک اور یہ اتنی مضبوط تھی کہ تقریباً اس کے بعد سن ہجری آٹھ سو چھانسی تک یہ سوا سات سو سال کا فاصلہ تقریباً ہوتا ہے سات سو سزائز سال کا آٹھ سو چھانسی سن ہجری آٹھ سو چھانسی تک مسجد کی توسیق کی ضرورت نہ پیش آئی الگرد اس طویل زمانے کے اندر اور اس لمبے عرصے کے اندر جتنے خلفاء آتے گئے سلاتین آتے گئے وہ مسجد کی مرمت کرتے رہے چھت کی تجدید کرتے رہے اس طریقے سے ستنوں کی تجدید کرتے رہے اور مسجد کی زینت اور خوبصورتی کی طرف خاص طور پر یہ لوگ متوجہ رہے دین و رات اسی دیکھ بھال کے اندر رہے کہ ایک ایچ کے برابر بھی کہیں مسجد کے اندر نقص نظر نہ آتا تھا یہاں تک کہ سن ہجری چھے سو چون میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے اندر آگ لگی اور اس آگ کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ابھی اس واقعے کی طرف میں جانا نہیں چاہتا اس بنا پر مسجد نبوی ساری کے ساری جل گئی اس لیے سن ہجری چھے سو پچپن میں معتصم باللہ ابباسی نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اب تعمیر جب شروع کی تو مکمل نہ ہو سکی اس بنا پر کہ تاتاریوں نے حملہ کر دیا اور خلافت ابباسی کو تہوہ بالا کر دائے تو سن ہجری چھے سو چھون کے اندر خلافت ابباسی کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد مصر کے بادشاہوں کا زمانہ آیا اور مدینہ المنورہ کے معاملات مصر کے بادشاہوں کے حوالے ہوئے اور اسی کے ذمہ کے اندر مسجد نبوی کی دیکھ بال بھی مصر کے بادشاہوں کے حوالے ہو گئے سلاتین اور بادشاہ ایک حدمات انجام دیتے رہے ہر وقت مسجد نبوی کو اچھی طریقے سے رکھنے کی سب سے زیادہ توجہ جو اگر کسی نے دی تو سلطان اشرف قائد تباہی نے دی اس نے بڑی توجہ کے ساتھ مسجد کی دیکھ بال کی اور مرمت کام کروایا اور سب کچھ اچھی طریقے سے انجام دیتا رہا علامہ السخاوی رحمت اللہ علی بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سلطان اور خلفہ آئے ہر ایک خلفہ نے اپنے اپنے وقت کے اندر مسجد کی مرمت کرتے رہے لیکن سب سے زیادہ توجہ یہ دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں آگ لگنے سے پہلے اور آگ لگنے کے بعد اگر کسی نے خاص توجہ دی ہے تو سلطان اشرف قائد تباہی نے دی ہے الگر سن ہجری 886 کے اندر مسجد نبوی میں دوبار آگ لگی اور یہ واقعہ بھی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اس واقعہ کی طرف بھی جانا میں نہیں چاہتا یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر کہ آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اور پوری مسجد آگ ہی بنی ہوئی تھی اتنی زبردست آگ لگی تھی یہ سن ہجری 886 کے اندر تو اس کے بعد سلطان اشرف قائد تباہی نے سن ہجری 886 کے اندر یہ اسی رنو مسجد نبوی کی توسیوی کی اور تعمیر بھی تو یہ چھٹھی توسیو یہ چھٹھی توسیو تھی یہاں تک کہ شاہان مصر کا زمانہ ختم ہو گیا اب دیکھ بار اسمانی خلافت پر آئے یہ سن ہجری 923 کی بات ہے سن ہجری 923 کی بات ہے جب ان کے پاس مسجد نبوی کی دیکھ بار آئی تو یہ لوگ بھی بادشاہ وقت مسجد کی مرمت اور اچھے انداز سے دیکھ بار کرتے رہے یہاں تک کہ 377 سال کا فاصلہ گزر گیا یہ اشرف قائط بائی کی تعمیر کے 377 سال کا فاصلہ گزر گیا تو اس کے بعد شیخ الحرم دعوت پاشا نے یہ اسمانی خلافت کے جو بادشاہ تھے اس وقت اور جن کا نام تھا عبد المجید خان ان کو اطلاع بھیجی کہ بھئی مسجد نبوی کا ایک حصہ بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے اور تعمیر کی ضرورت ہے آپ اس کی طرف توجہ دے اس بنا پر سن ہجری 1265 کے اندر سن ہجری 1265 میں عبد المجید خان نے دو انجینئر کو مدینہ المنورہ روانہ کیا جن میں سے ایک کا نام تھا مزی آفندی اور دوسرا کا نام تھا عثمان آفندی ان دونوں کو اس گرد سے روانہ کیا تھا کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جائیے اور دیکھیں مسجد کی تعمیر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پورا لشٹ بنائیے اور پورا خرچ نکالیے اور پھر میرے پاس پیش کیجئے الگرد یہ دونوں انجینئر مدینہ المنورہ پہنچے اہل مدینہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جو انداز تھا تعمیر کا وہ سارا کے سارا نکال کر پورے کے پورا ریپورٹ سلطان کو پیش کر دیا یہ سن عجری 1265 کی بات ہے تو آپ نے اسعد آفندی کی زیر نگرانی کے اندر یعنی نازی میں تعمیرات اس کو متین کیا اسعد آفندی کو اور آپ نے ایک وفد کو روانہ کیا مدینہ المنورہ کی طرف یہ پورے کے پورا وفد جب مدینہ المنورہ سمندر اس سفر کر کر روانہ ہوا اور سمندر کے کنارے پر جب اترا تو اس وقت امیر لشکر نے سنگ تراش کا جو بادشاہ کہو یا سنگ تراش کا ماہر جو سردار تھا ابراہیم آگا اس ابراہیم آگا کو دوسرے سنگ تراش سنگ تراش کہتے ہیں پتھروں کو توڑنے والے پتھروں کا کام کرنے والے پتھروں کو تراشنے والے اس سنگ تراش کا ایک وفد روانہ کیا کہ آپ جائیے اس علاقے کے اندر پتھر کی بہتر سے بہتر کان ہو اس کو تلاش کر کے لائے الگرد ابراہیم آگا اور دوسرے سنگ تراش لوگ اس تلاش میں نکلے لیکن کہیں ایسا پتھر نہ ملا جو مسجد کی تعمیر کے اندر کام آسکے الگرد یہ پورے کے پورا وفد مدینہ المنورہ پہنچا تو مدینہ المنورہ کے اردگید پہاروں کی سفر شروع کیا اور پہاروں کے اندر چھانبین کرنا شروع کیا تو ایک پہار نظر آیا جو سرکھ رنگ کی اقیق جیسی پتھر کی ایک کان تھی الگرد معلوم کرنے پر پتا چل گیا امیر لشکر نے جتنے سنگ تراش تھے ان ساروں لوگوں کو پتھر کے کام کرنے والوں کو اس پہار کے اردگرد ان کے خیمے میں سب کر دیئے اب سارے آلات کو لے کر پہار کی چوٹی پر چڑے اور وہاں سے کام شروع کیا کام شروع کرنا تھا کہ اقیق سرکھ رنگ کی پتھر کی ایک کان نظر آ گئی اور اس کان سے پتھر کا نکالنا کان مانکی تکھاڑ کو اس کان سے پتھر کے نکالنے کو کام شروع کیا لمبے لمبے بڑے بڑے پتھروں کو نکالا گیا اب یہ پتھر اپنی جگہ پر پہنچانے کے لیے کھچروں اور گدھوں کا استعمال کیا گیا ان کے سہارے پر شیمالی جانی ایک مکام تعمیر کیا گیا جس کا نام تھا دارو زیافہ وہاں پر امیرے امیر نے کاتیب لوگوں کو اور سنگ تراش لوگوں کا ایک کافلہ بٹھایا تھا کہ جو پتھر آ جائے اس پتھر کو کس طریقے سے تراشا جائے اور اس میں کتابت یعنی لکھا کس طریقے سے جائے یہ پورے کے پورا عفد وہاں پر بٹھایا تھا اورگر یہ پتھر کانوں سے آتے رہے آتے رہے اور اس مہمان کھانے میں پہنچتے رہے اور سنگ تراش لوگ اس پر کام کرتے رہے اچھی طریقے سے پتھروں پر کام کیا اور ایک ایک ستون بن گیا اب یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کام کرنے والے تھے سارے کام کرنے والوں نے باوضو کام کیا باوضو کام کیا اور تلاوت قرآن کے ساتھ کام کیا یہاں تک کہ ایک ستون کی ابتدہ کرتے تو قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے اور یہاں قرآن کریم مکمل ہوتا وہاں ایک ستون مسجد نوی کی زینت بن جاتا یہی تو برکت ہے کہ آج ڈیر سو سال گزر گئے بارہ سو پیسر شباد آپ اٹھا لو یہ چودہ سو بٹی شروع ہو رہا ہے آج ڈیر سو سال گزر گئے اس کے باوجود بھی جس کو قدیم مسجد نوی کہا جاتا ہے جس کو ترکی کی تعمیر کہا جاتا ہے اس کی زینت آج بھی ایسی نظر آتی ہے کہ کاریگر آج ہی کام کر کے فارغ ہوا ہے اور اس کے سامنے سعودی حکومت کی جو تعمیر جدید ہے وہ بھی مان نظر آتی یہ برکت تھی قرآن کریم کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان لوگوں نے ستونوں کا کام شروع کیا ایک کل کے مطابق ابن جبالہ فرماتے ہیں کہ مسجد نوی قدیم کے اندر تقریباً دو سو چھانوے ستون ہیں اور ابن جبیر فرماتے ہیں کہ دو سو نوے ستون ہیں انہوں نے چھ ستونوں کو کم کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ابن زبیر نے ان چھ ستونوں کو شامل نہیں کیا جو روزہ مقدسہ سے ملحق یعنی کے لگے ہوئے ہیں اور جالی کے اندر ہیں لیکن تاریخ حرمین کے اندر لکھا ہے کہ یہ ستون کی تعداد دو سو ستائیس تھی اور ان دو ستائیس ستونوں میں سے اکتیس ستون وہ ہے کہ جس ستون کا نصف حصے تک سنگ مرمر لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کنگورے لگائے ہوئے ہیں اور یہ کنگورے اس بات کی علامت اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسجد نبوی کی چھت اتنی بلند تھی تو الگر یہ ستونوں کا کام ہوا اور اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہا اور اس انداز کے اندر کام ہوا ہے یہ عثمانی دور کے اندر کہ مسجد کے ایک حصے کو گیرا دیا جاتا تھا اور پھر اس ایک حصے کو مکمل کر لیا جاتا تھا پھر دوسرے حصے کا کام شروع کیا جاتا تھا جہاں تک ایک حصہ مکمل نہیں ہوتا تھا وہاں تک دوسرے حصے کا کام شروع نہ کیا جاتا تھا وجہ اس کی صرف یہی تھی کہ مسجد نبوی میں با جماعت نماز ہوتی رہ اور کسی بھی وقت میں کیونکہ یہ جو یہ جو وقت لگا ہے اس تعمیر میں اور سن ہجری بارہ سو پیسش شروع ہوا اور سن ہجری بارہ سو ستتر میں مکمل تعمیر ہوئی یعنی بارہ سال کام میں لگے تو اس بارہ سال کی اس طویل عرصے کے اندر یہ تعمیر میں لگنے کے باوجود بھی مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی رہی یہاں تک کہ ریاض الجنہ والا جو حصہ ہے اس کے چھت کے گرانے کا جب وقت آیا تو اسعد آفندی جو اس کے امیر تھے اس کام کے انہوں نے کہا کہ چھت اور زمین کے درمیان پر لگا دیے جائے تاکہ اوپر کی چھت گرانے کے موقع پر کوئی گرد و گبار نیچے نہ آئے اور کوئی آواز بھی زیادہ نہ ہو اور اس انداز سے مسجد کے اندر نماز باجماعت ہوتی رہے اسی طریقے سے کام کیا گیا اور کام اسی طریقے سے ہوتا رہا اور پوری چھت ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو چاروں طرف سے پردوں سے گھیر لی گئی تاکہ کوئی گرد و گبار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پوری کے پوری چھت ختم ہوگئی اب جب چھت کی بات چلی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مسجد نبوی کی چھت کس توسیق کے موقع پر کتنی بلندی پر رہی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تو مسجد کی چھت ڈھائی میٹر اوچی تھی فی جب آپ نے دوسری توسیق کی سنہی جری ساتھ کے اندر تو اس وقت سارے تین میٹر اوچی آپ نے لگائی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو توسیق کی تو مسجد نبوی کی چھت کو سارے پانچ میٹر بلند کیا گیا پھر حضرت عثمان نے جب تعمیر و توسیق کی تو اس وقت چھت کی اوچا اتنی رہی سارے پانچ میٹر لیکن اس کے بعد جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی کی توسیق کی سنہی ستیانسی سے لے کر اکیانوے تک تو اس وقت سارے بارہ میٹر بلند چھت کو کر دیا گیا اور آپ نے یہ دو چھتیں بنائی تاکہ گرمی اور سردی کی شدت کے موقع پر اندر کا ماحول متاثر نہ ہو اور زیادہ تھنڈی بھی محسوس نہ ہو اور زیادہ گرمی بھی محسوس نہ ہو تو آپ نے یہ ڈبل چھت بنوائی اور آپ نے جو چھت بنوائی مسجد نبوی کی اور تقریبا سارے بارہ میٹر بلند تھی اس کے بعد سن ہجری 654 کے اندر جب آگ لگی اور ساری چھت جل گئی تو رکن الدین نے جو چھت بنوائی سلطان مقن الدین نے وہی سارے بارہ میٹر بلند رکھی اور دو چھت اس نے بھی بنوائی اس کے بعد سن ہجری 686 کے اندر جب دوبارہ مسجد نبوی کے اندر آگ لگی تو سلطان اشرف کائی تباہی نے جب نئی چھت بنوائی تو انہوں نے ان دو چھتوں کو نکال کر ایک چھت کو کر دیا یہاں تک سات سو آٹھ سو اٹھشیاسی کی یہ بات ہے اور اس کے بعد بارہ سو پیسٹ اس کے اندر جب عبدالمجید خان نے مسجد نبوی کی چھت بنوائی تو چھت کیا کہوں بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ ہی کہوں کہ گمبد ہی گمبد لگا دی سارے اب گمبد ہی گمبد ہیں چھت نامی کوئی چیز ہی نہیں پوری چھت کے اوپر گمبد ہی گمبد لگے ہیں تقریباً 170 یعنی 170 103 گمبد آپ نے بنا ہے اس چھت کے اندر ہر گمبد دیکھا جائے تو کچھ گمبد کی بلندی زیادہ ہے سب سے زیادہ بلند گمبد گمبد خضرہ ہے اور اس کے بعد کا جو بلند اس کے بعد کچھ نیچا کوئی گمبد ہے تو محرام عثمانی پر جو گمبد ہے وہ گمبد ہے اور اس کے بعد جو نیچائی کے اندر کوئی گمبد ہے تو باب السلام کے اوپر جو گمبد ہے وہ گمبد ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گمبد ہے سارے کے سارے گمبد ایک ہی سائز کے بنائے تو یہ ایک سو ستر گمبت تھے اور اس گمبت کے اوپر سیسے کی چادر لگا دی گئی ہے تاکہ بارس کا اثر اس پر نہ ہو اندازہ لگائیے کہ یہ دیر سو سال اس گمبت کو بناتے ہوئے ہو گیا اس صدی کی اپتدہ میں یا پندروی صدی جو چل رہی ہے اس کی اپتدہ کے اندر صرف اس گمبت پر جو سیسے کی چادر لگوائی گئی تھی اس کو نئے سیرے سے اس چادر کو بچھایا ہے اس کے علاوہ اور کوئی فرق آیا نہیں ہے یاد رکھ لیجئے اس ایک سو ستر ستر یعنی کہ اردو میں ستر کہتے ہیں ایک سو ستر گمبت کے اندر والے حصے کے اندر قرآن کریم کو عجیب انداز کے اندر لکھا گیا ہے اور پورا قرآن کریم باب النساء پر جو گمبت ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو یہ پوری نقش و نگاری کے ساتھ اس تعمیر کا کام شروع ہوا اسعد آفندی کی زیرے نگرانی کے اندر سن ہجری بارہ سو تیسٹ میں شروع ہوا سن ہجری بارہ سو ستر میں بارہ سال کے ایک طویل عرصے کے بعد یہ کام مکمل ہو رہا ہے جس کے اندر سات لاکھ گینی کھرش ہوئی ہے گینی سونے کے سکے کے قسم ہے یہ سات لاکھ گینی کا استعمال ہوا اس اخراجات کے اندر وہ اخراجات شامی نہیں ہے جو بحری اور بری ذرائع کے ذریعے سے لکڑی پر لوہے پر روگن پر سکے پر پتر پر جو استعمال ہوا ہے وہ ان اخراجات کے اندر شامی نہیں ہے کاتیب انجنئر اور ملازمین کے علاوہ سارے تین سو آدمیوں نے جس کے اندر لوہار بھی آگئے میمار بھی آگئے لکڑی کے کام کرنے والے بھی آگئے پتھر پر کام کرنے والے بھی آگئے سارے تین سو آدمی کا وفد بارہ سال تک مسلسل کام کرتا رہا جب یہ ساتویں توسی مکمل ہوئی ہے تو یہ ساتویں توسی تھی مسجد نوی کی جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا اب دو توسی باقی ہے اور دونوں توسی سعودی عرب نے کی ہے آٹھویں اور نووی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا وآخر داوانانی الحمدلی اللہ خیلی اللہ موسیقی 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 موسیقی